دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں کوئی بھی ایک مثال نہیں ملتی ہے کہ انہوں نے قرآن شریف پڑھ کر کبھی کسی کو بخشا ہو بس سلام کی حبتہ کھاگر اور اس میں درستہ میں حضرت کر رہا ہوں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی سرور کونو مقان صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کے اندر دو مقامات پر ہے مسلم کے اندر ہے ترمزی میں ہے مستدرک للحاکم میں ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں ہے ابن ماجہ میں ہے وہ حدیث پڑھیں اور دیگر میں حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ کیونکہ پھر آپ کہتے ہیں کتنی کہاں سے لے کے آگئے نہیں نہیں وہ پتا چلے گا بہرحال نبی پاک اپنے صحابہ کی امرائی میں تشریف لے کے جا رہے تھے تو اللہ کے نبی کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا تو اللہ کے عبیب نے شاہ فرمایا ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے پھر اللہ کے نبی نے خجور کی ٹینی دو روایتیں ایک میں یہ ایک اس کو درمیان سے چیرا اور ایک میں یہ توڑا ایک قبر پہ ایک رکھی دوسری قبر پہ دوسری رکھی صحابہ اکرام نے از کی لیمہ سنات آدھا یا رسول اللہ وزورات نے یہ کیوں کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو ٹینی ہیں جب تک یہ ہری رہیں گی یہ اللہ کی تصویح پڑھتی رہیں گی والد کو ملے گا اللہ پاک ان کی اس کلام کی وجہ سے ان کے عذاب کو ختم کر دے گا تو جب یہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے تو یہاں سے ہم نے مسئلہ کا استمباد کیا ہے کہ جب ٹینیاں اللہ کی تصویح پڑھیں اور ٹینیاں اللہ کی تصویح اس نیت سے بھی نہیں پڑھ رہی ہیں کہ ہم اس میت کو اس مردے کو ہم پہنچا رہے ہیں سوا وہ صرف اپنے ٹینیاں پڑھ رہی ہیں تو اس کی برکت سے اس قبر والد کے عذاب سواب کو اللہ ختم کرتا ہے اس کو سواب پہنچ رہا ہے تو اگر ایک مسلمان جو اشرف المخلوقات ہے جب وہ اللہ کا قرآن جو کلام میں سب سے بڑا کلام ہے اللہ کا ذکر ہے جب اس کو پڑھے گا تو اس کا سواب جب عصال کرے گا تو اس کا کیا مقام ہوگا اور یہاں بنیاد عصال سواب ہے اور اصول طور پر ہر وہ چیز جس کو سواب کمائے جا سکتے ہیں آپ اس کا سواب عصال کر سکتے ہیں چاہے کوئی زندہ ہو یہ جو روایت پڑھی گی ہے اس کا کافی حصہ درست ہے اور کچھ حصہ اضافی ہے جو حدیث میں نہیں یہاں تک تو درست ہے کہ آپ نے فرمایا ان دو قبروانوں کو عذاب ہو رہا اور یہ بھی فرمایا یعنی اللہ کے رسول کو یہ بھی بتلایا گیا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کن دو وجود کی بنیاد پر ان کو عذاب ہو رہا ہے وہ بھی فرمایا کہ ایک غیبت بہت کرتا تھا ایک پشاپ کے چھیٹوں سے نہیں بچتا پھر حدیث میں یہ سرحات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہاں کھڑے ہو کر ان کے لئے دعا کی اور دعا کر کے آپ نے وہ چھڑی چیر کر ان دونوں قبروں پہ آدھی در آدھی در ڈالی پھر فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب تک یہ چھڑیاں ہری رہیں گی تب تک اللہ رب العالمین ان کے عذاب میں تخفیف کرے گا یہ الفاظ کے چھڑیاں تسبیح پڑھیں گی اور اس وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوگی نہیں اللہ کے رسول نے جو ان کے لئے دعائیں فرمائی ان دونوں قبر والوں کے لئے وہ آپ کی دعاؤں کا اثر تھا کہ اللہ تبارک پتالہ ان دونوں قبر والوں کے عذاب میں تخفیف کرے گا تو اگر دعاؤں کا اثر تھا تو پھر انہوں نے یہ کیوں فرمایا کہ جب تک یہ سب رہیں گی اس لئے کہ آپ نے نشانی بتا دی کہ یعنی میری دعا اس وقت تک ان کو فیدہ دیتی رہے گی جب تک یہ ہری رہیں گی یہ کیا بات یہ ہے آپ نے نشانی بتا دی اس میں کیا حرج ہے اللہ کے رسول نے کچھ یہ بھی حدیث میں نہیں ہے حدیث میں ہے اسی حدیث میں جو انہوں نے پڑھی ہے یہ حدیث میں کہ میری دعا اس وقت تک فائدہ دے گی آپ نے سب رہیں گی پھر آپ نے بھی اضافہ کیا اضافہ آپ نے بھی کیا سنے سنے جب تک یہ دو چھڑیاں ہری رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کی عذاب میں تکفیف کرے گا یہی کہا فرمایا جی یہی فرمایا اب اس کا مطلب اور آپ کیا نکال جہودوں نے نکالے میں آ رہا ہوں انہوں نے یہ نکالا کہ چھڑیاں تسبیح پڑھیں گی اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دعا کی ان دونوں باتوں نے فرک کہا اللہ کے رسول کی دعا کا سگنل تھوڑی ہے وہ تو مستجاب الدعوات ہے میں کہہ رہا ہوں دیکھیں میری صحیح بات کا غلط مطلب نہ نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چھڑی انہیں تسبیح نہیں پڑی بس جو اصل ان کا استمباد ہے یہ کہاں لکھا ہے وہ سوال یہ نہیں ہے وہ سوال یہ نہیں ہے وہ سوال ہے سمو سامانگ صاحب یہ سوال نہیں میرا سوال صرف اتنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام کی حیات مبارکہ میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ لوگوں نے قرآن پڑھ کر کسی کو بخشا ہو بس صحابہ کو کیا قرآن پڑھ کر بخشیں گے یہ صحابہ کو نہیں لوگ اکیس زمانے میں فوت ہوئے نا ہوں گے وہ ٹھیک ہیں کیوں صحابہ کو کیا قرآن پڑھ کر رہتے ہیں ہمارے لئے نمونہ تو وہی لوگ ہیں صحابہ تو صحابہ ہیں پہلا زمانہ جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ صحابہ ہیں وہ در وقت قرآن پڑھتے رہتے ہیں پھر آپ دریل کہاں سے پکڑیں گے وہ بدے گئے پھر اگر یہ ایک بات ہے یہ ایک منہ ہے اگر یہی دیکھئے دیکھئے اگر یہی بات ہے کہ صحابہ تو صحابہ ہیں ان کو بخشنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں نوز بللہ وہ گناہ گار ہیں تو پھر ہر مہینے گیارویاں کیوں بخشوا رہے ہیں بریانی کھانے کے لیے ہاں یہ ہوئی نا بھائی جزا کریں اب مجھے کوئی افتلاف نہیں بس اب کچھ بھی کہتے رہے ہیں میرا مسئلہ حل ہے اب کچھ بھی کہتے رہے ہیں